یہ تیرا کمی والا کہتا ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا صدیق تو صدیق ہے نبی نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے نبی کا ابو بکر کو صدیق کہنا ایسے ہے جیسے اللہ نے صدیق کہا ہے یہ کتابوں سے ایک ایک فقرہ نقل کرتے ہیں پوری طرح نقل نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں ابو بکر مر کی کوئی ایمان ہے اب بچارے مولوین صاحب کہتا ہے تفسیر قمی میں آئے غار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو صدیق بولا ہے یہ صدیق بولا ہے پوری روایت تو پڑھے نا یہ کتاب تفسیر قمی جوز اول یہ صفحہ نمبر دو سو نووے سورہ توبہ کی تفسیر ہے ابو عبداللہ وعام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الغار قال لفلانن انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے پردے غیب اٹھا دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر علیہ السلام جعفر التیار وہ نجاشی کی طرف حبشا کی طرف حجرت کر رہا ہے کشتی میں بیٹھے ہیں کشتی میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے کشتی میں موجو پر سبھا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انسار جو ہیں ہماری انتظار کر رہا ہے اپنے گروں کے دروازوں پر بیٹھے مارے انتظار کر رہا ہے تو اس وقت قال فلانن اس ابو بکر نے کہا وَتَرَاہُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ باقینی آپ کو نظر آ رہا ہے قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جیہاں مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں قال فَأَرِنِهِمْ اور اس نے کہا مجھے بھی دیکھاؤ فَمَسَحَ عَيْنَيْهِ فَرَاہُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو بکر کے آنکھوں پر مس کیا ہے ابو بکر نے بھی دیکھ لیا دیکھا کہ جعفر علیہ السلام جعفر تیار کشتی پر سوار ہے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں موجیں دریا کی موجیں ہیں انصار مہدینے میں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لارہے ہیں جب اس نے یہ دیکھا تُقَالَ قَالَ فِي نَفْسِ اَلْآنَ صَدَّقْتُ أَنَّكَ صَاحِر اس نے کہا اب مجھے یقین آگئے کہ مکہ والے سے ہی کہہ رہے تھے آپ جادوگر ہیں اس نے دل میں کہا اب مجھے مکہ والے کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے اب تو میں نے اس کا جادو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے تصدیق کی کہ یہ جادوگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزاق کے طور پر اور یہ قرآن مجید میں اس کو عدب میں عدبی عدب میں کہتے ہیں الاستعارہ بالعلاقہ الزدیہ استعارہ ہوتا ہے علاقہ الزدیہ کے ساتھ قرآن مجید میں اشعار میں یہ بہت زیادہ ہے ملاحظہ کریں خُذوہ فَعْتِلُوہُ الٰہِ سَوَائِ جَحِيمِ فَمَصُبُّو فَوْقِ رَأَسِهِ مِنْ عَضَابِ الْحَمِيمِ ذُقْئِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ ذُقْئِ جہنم میں ملائکہ مارتے ہیں گناہکار کو اور کہتا ہے کہ آپ چھکیے نا نوش فرمائیے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ آپ تو بڑے صاحب عزت بڑے کرم والے آدمی ہیں بڑے شریف آدمی ہیں تو یہ ملائکہ جو اس کو کہتا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ ان کے اس کی مزاق پڑانے کے لیے اس کے تمسخور کے لیے تو آپ نے تفسیرِ قومی سے جو روایت نقل کی ہے پوری کیوں نقل نہیں کی ہے جیسے میں نقل کرتا ہوں پوری عبارات آپ کی کتب سے آپ نے کیوں نقل نہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بولا ہے لیکن اس کا مقصود نہیں تھا کہ یہ صدیق ہے اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ شخص کیا ہے اس نے کفار کی تصدیق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساہر ہیں جادوگر ہیں اس کی تصدیق کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تھی اچھا اصلی صدیق کون ہے آپ کے اپنی کتابوں سے میں دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے سننے ابن ماجہ چابدار الفکر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر انچاس میں یہاں پہ عباد ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انا عبداللہ اخو رسول صلی اللہ علیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں وانا صدیق الاکبر صدیق اکبر صرف میں ہوں لا یقولها بعد اللہ کذاب میرے علاوہ اس کا ادعا کرے گا کہ فلان بھی صدیق اکبر ہے یس کذاب ہوگا جوٹا ہوگا صدیق نہیں ہوگا صلیت قبل الناس لسبع سنین کوئی مسلمان تائی نہیں اللہ کا عابد اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا میتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوا میتا اور یہ آپ کے کتاب میں ہے یہ کتاب مصباح حضو جاجہ فی زوائد ابن ماجہ ملاحظہ کریں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں اسنادو صحیحون رجالو ثقات آپ کا اپنی کتاب میں اس امت کے حارون نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے نا صدیق اکبر ہر ایک کو آپ نہیں بنا سکتے کہ فلان بھی صدیق ہے فلان بھی صدیق ہے اچھا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ابو بکر صدیق ہوتے ہیں نا صدیق ہوتے ہیں تو وہ خود اعتراف نہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان کی وجہ سے وہ حلاکت کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں یہ کتاب ہے موطع مالک الموطع لی امام مالک ابن انس اردو ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کریں زہید ابن اسلام نے ابن والد ماجد سے روایت کیے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آگئے تو اپنی زبان کینچ رہتے حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا عرکت ہے اللہ آپ کو معاف کرے ٹیر یہ مت کرو رک جا بھئی زبان بیٹھ کے زبان کینچ رہا اور حضرت ابو بکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پہنچا دیا نا اس نے خود اعتراف کیا نا صحیح سند میں کہ اس کی زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ عارض ہو گیا پر صدیق تو نہیں ہو سکتا جوٹ شیٹ بولا دوست نے تب ہی جو گناہ کی زبان کی گناہیں ہوں گے نا اس کے اچھا میرے محترم ناظرین اب وہ پس آتا ہے میرے محترم ناظرین کس کی طرف سورہ حجرات کی طرف کیونکہ اصل موضوع ہمارا سورہ حجرات ہے سورہ حجرات پر بات کرنا ہی نہیں نے چھوڑ دیا ہے ہمارے استدلالات کا جواب ہی نہیں دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے احترامی کفر ہے آپ کے بخاری میں نفصائی ترمیزی میں موجود ہے کہ انہوں نے آواز بلند کیا شیخین نے اللہ مساء آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے تھے کوئی بتاؤ نہ بھئی کہ ان کے ایمان کو بچاؤ نہ تم آج دلیل پر بات کرو جو موضوع مناظرہ ہے شیخ قطب سے احادیث تختی کر کے کارٹ کارٹ کے اپنے مرضی کے نکال لیتے ہو تم کتابیں ہمارے پاس ہیں ہم نے دکھا دیا